کاری سحیب احمد میر محمدی کا امتحان پاس کیا افیز فراغت کے بعد آپ نے استاز القرآن اور اپنے بڑے بھائی کاری ابراہیم میر محمدی کی شاگردی میں حفظ قرآن تجوید قرآن اور عربی زبان پر عبور حاصل کرنے جیسے علوم پر گرفت حاصل کی عالی تعلیم کے حصول کے لیے آپ قرآن کالج لاہور گئے اور دوران تعلیم آپ کا داخلہ دنیا کی نامور یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی آف المدینہ المنورہ میں ہو گیا یوں آپ اسلامی تعلیم کے چار سالہ گریجویشن پروگرام کے لیے مدینہ روانہ ہو گئے مدینہ یونیورسٹی میں آپ کو امام و خطیب مسجد نبوی ڈاکٹر شیخ کاری علی بن عبد الرحمن الحدائفی سے براہ راس تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا عالی تعلیم کے پہلے سال ہی آپ نے قرآن سبع اشرہ مکمل کی اور سعودی ریڈیو نے آپ کی قرآن کو نشر کیا عالی تعلیم کے دوسرے سال آپ کو یونیورسٹی کی مرکزی مسجد میں امام مقرر کر دیا گیا اور مسجد نبوی کے سہن میں حاجیوں کی علمی رہنمائی کی ذمہ داری یونیورسٹی نے آپ کی سپورٹ کی عالی تعلیم کے تیسرے سال یونیورسٹی کی طرف سے آپ نے مکتب جالیات دعوت سینٹر ریاد میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مخصوص دروس دیئے اور چوتھے سال کے اختتام تک آپ نے سٹوڈیو الخالد الاسلامی میں مکمل قرآن بمہ اردو ترجمہ بھی ریکارڈ کروائے یوں عالی تعلیم مکمل ہونے پر یونیورسٹی نے آپ کو سٹوڈنٹ آف دیئر کے خطاب سے نوازا عالی تعلیم سے فراغت کے بعد آپ کو جامعہ مسجد الفاروق ریاض میں بطور ڈائریکٹر اسلامیات اور امام مسجد مقرر کیا گیا چھے ماہ بعد جامعہ مسجد ابن باز میں بھی آپ نے بطور ڈائریکٹر اسلامیات اور امام مسجد اپنے تدریسی اور انتظامی فرائز انجام دیئے سال دو ہزار ایک میں کاری سحیب احمد میر محمدی پاکستان واپس آئے اور آپ نے اپنے آبائی شہر پھول لگر میں جدید طرز تعلیم اور انتظامی امور سے لے اس درسگاہ قرآن کالج اینڈ اسلامی ٹریننگ انسٹیوٹ کی بنیاد رکھی قرآن کالج کے مختلف شعبہ تعلیم سے فارغ و تحصیل طلبہ اور طالبات کی کل تعداد اب تک دو ہزار سات سو چھے ہو چکی ہے امت کی آسان رہنمائی کے لیے آپ حج و عمرہ کے مسائل قرآن کے حقوق پردہ اور بیشتر علوم پر کتابیں بھی لکھ چکے ہیں پیس ٹی وی اردو پر نشر ہونے والے پروگرام مثالی خاندان زبان کی حفاظت علم کا تعاوف تزکیہ نفس حکمت اسلام پیغام ٹی وی پر نشر ہونے والے پروگرام اخلاقیات آئے قرآن سیکھیں جیو ٹی وی پر نشر ہونے والے پروگرام رمضان سپیشل اور یوٹیوب اور ویٹس ایپ پر مختلف انوانات پر مبنی شارٹ کلپس اور لیکچرز سے دنیا بھڑ کے کروڑوں مسلمانوں کی رہنمائی بھی کر چکے ہیں آپ کی تعلیمی کامیابیوں اور تدریسی سنگے میل کے پیش نظر موزن مسجد نبوی شیخ آیاز الشکری ڈاکٹر آدل المعبدہ سپیکر مجلس شورہ بہرین اور ڈاکٹر اکرمہ سعید سپری مفتی آزم بیت المقدس فلسطین مختلف ادوار میں قرآن کالج پھول لگر کا دورہ کر سکے ہیں ناظرین و سامعین کاری سحیب احمد میر محمدی